سب سے زیادہ جھوٹ اپنے بارے میں ہم خود پھیلاتے ہیں یعنی ہماری جو ڈسٹینیشن ہوتی نہیں ہے ہم وہ سٹیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ عالم نہیں ہیں تو آپ مولانا کیوں لکھواتے ہیں اگر آپ مفتی نہیں ہیں تو آپ مفتی صاحب کیوں لکھواتے ہیں اگر آپ پروفیسر نہیں ہیں تو آپ پروفیسر کیوں لکھواتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ ڈاکٹر کیوں لکھواتے ہیں یعنی پہلا جھوٹ ہم سٹیج کے لوگ جس میں خطبہ نقابہ ناتخان قرہ حضرات جو بولتے ہیں وہ پہلا جھوٹ اپنی ذات کے بارے میں بولتے ہیں جب بندہ گھر سے جھوٹ بول کے نکلے گا تو مجھے بتائیں کہ آگے اس کے کام میں اس کی تبلیغ میں جو اس کا پروفیشن ہے جو اس کا پیشہ ہے جو اس کے ظلم کام اللہ نے لگایا اس میں کیا برکت ہوگی آپ نے تو اپنی برکت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا تو کبھی بھی جھوٹ مت بولیں اپنے بارے میں بھائی اگر آپ پروفیسر نہیں ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے پروفیسر لکھنے کی حافظ قاری مولانا لکھو بس کافی ہے لوگ مزاق اڑاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہاں بھی کس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو آپ کا کون سا گریڈ ہے تو پھر کہتے ہیں وہ جی میں فلان کالج میں پڑھاتا ہوں بھائی کالج میں پڑھانے والا پروفیسر تو نہیں ہوتا پروفیسر تو ایک دیسٹینیشن ہے پروفیسر تو ایک عہدہ ہے اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے اپنا گریڈ ہے اس کا ایک آپ بی اے پاس ہیں اور آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے کسی کالج پڑھا رہے ہیں آپ نے ساتھ اپنے پروفیسر دکھا ہوا ہے پروفیسر اس سے پہلے اسوسییٹ پروفیسر ہوتا ہے اس سے پہلے لیکچرار ہوتا ہے تو ہم تو پہلے جن سے ہی پروفیسر بن جاتے ہیں اسی طرح بعض لوگوں کو گولڈ میڈلس لکھوانے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ میرے ساتھ گولڈ میڈلس جو ہے وہ لازمی لکھا جائے بھائی اگر نہیں بھی لکھا جائے گا پروفیسر نہیں بھی لکھا جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا اس سے اور اسی طرح بعض لوگوں کو ڈاکٹر لکھوانے کا بڑا شوق ہے بندہ ان سے پوچھے آپ بندوں کے ڈاکٹر ہیں دنگروں کے ڈاکٹر ہیں یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں کون سے ڈاکٹر ہیں آپ وہ جی بس لوگ لکھ دیتے ہیں آپ لوگوں کو منع کریں اپنی ہاتھ تک تو منع کریں نا لوگ جو چیز لکھتے ہیں وہ القابات دوسرے ہوتے ہیں مطلب شہنشاہ نقابت خطیب آزم اور عالمی شہرت یافتہ اب جتنے بھی ہمارے ناتخہ ہیں جتنے بھی قررہ حضرات ہیں ان کے ساتھ اگر عالمی شہرت یافتہ نہ لکھا جائے تو سرکار ان کا مزاج بگڑ جائے گا اس کے ساتھ اس کو لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے کہ ہر ناتخہ جو ہے وہ عالمی شہرت یافتہ ہوگا جو چیز آپ میں ہے نہیں وہ مت لگائیں اپنے ساتھ مت بولیں اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ جو بندہ اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے نا اس کے بارے میں نواز دیوبندی کا وہ شہر بڑا خوبصورت ہے کہ جو جھوٹ بول کے کرتا ہے متمائن سب کو جو جھوٹ بول کے کرتا ہے متمائن سب کو وہ جھوٹ بول کے خود متمائن نہیں ہوتا جب آپ اپنی ذات کے بارے میں خود سے جھوٹ بولی جا رہے ہیں یعنی آپ جو ہیں نہیں وہ خود کو بتا رہے ہیں کہ میں یہ ہوں تو مجھے بتائیں آپ لوگوں کو اپنی تقریر سے اپنی نقابت سے اپنی نات سے کیسے متمائن کر سکتے ہیں وہ تو بس وقتی اور جذباتی اس وقت محول ہوتا ہے جس میں ہم لوگ سنے جاتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں نعرے بھی لوگ لگا دیتے ہیں ہم سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتا اس کے اندر روح نہیں ہوتی وقتی طور پر تو ہمارا جادو چل جاتا ہے اور لوگ بابا بھی کر دیتے ہیں لیکن در حقیقت وہ انسان اپنے ہی آپ میں مر جاتا ہے وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا آپ یاد رکھیں کہ تاریخ میں وہی لوگ زندہ ہیں جو اپنی ذات کے اندر زندہ تھے جو اپنی ذات میں مردہ ہیں وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتے آپ جو ہیں وہی رہیں اور اسی کے اندر نکھار پیدا کریں آپ صرف حافظ ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عالم لکھنے کی مولانا لکھنے کی مفتی لکھنے کی کچھ بھی نہ لکھیں آپ آپ حافظ ہیں لیکن آپ کی جو فیلڈ ہے خطیب ہیں نقیب ہیں قاری ہیں نادخہ ہیں جو بھی ہیں آپ اس میں نکھار پیدا کریں